ہلو فرنڈز السلام علیکم دیس ایس میدانے راجپود اینڈ ویلکم ٹو آر چینل مزمیل اینڈ دانیہ رییکشن جی تو ناظرین آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل سے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہونے والی ہے سو میں آپ کو بتاتا چلو یہ ویڈیو ایک صدو موسے والے کا گانہ وار آیا تھا اور جس میں اس نے محمد نام کا یوز کیا تھا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی مکمل کنٹروورسی کے بارے میں بات کی ہے سو میں ابھی دوبارہ اس بارے میں بات تو بلکل نہیں کرنے والا لیکن اب صدو موسے والے کے فادر بلکور سنگھ صدو ان کا ایک انٹرویو سامنے آ چکا ہے منظر عام پر آ چکا ہے سو اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا سو سنیے ان کی زبانی صدو موسے والے دی بارلر لیز ویسی اٹھ بھی کروں اس نے ایک محمد شعب دنو لے کے مسلم بھائی کرے گا اتراز ہی گا اور جو دو کمینٹا دے بچ میں نے پتا لگیا ہے شروع دے بچے بھی اس میں گر کے اس گل دیشکا ہے سو تو پہلا تھا وہ شعب دنو ہٹایا اس تو بعد میری امام خاشمین صاحب نوال سالے اس اس پیزاورے جریگل ہوئی میں انہوں نے بھی سارے سنیچے مفائی چرے لوں کہ پھر بھی جیرکتوہ نے کوئی لگ دا ہے اس گل تو ابتی ہے آپ نے سنا کہ بلکور سنگھ صدو یعنی کہ صدو موسیوالے کے فادر ان کے والد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے امام سے اس بارے میں بات کی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارے اس گانے کی وجہ سے صدو موسیوالے کے اس گانے وار کی وجہ سے اگر کسی کے دین یا مذہب پر کوئی بات آتی ہے تو کوئی اس وجہ سے ہرٹ ہوتا ہے سو ہم اس کو میوٹ کر دیتے ہیں مطلب وہ اس نام کو ہٹا کے یہ گانہ اپلوڈ کر دیتے ہیں سو بہت سے لوگ کمنٹ سیشن میں جب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو مجھے بہت ہی برا بھلا بھول رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی باتیں کیسے سننی یا انہوں نے آپ کو اسا کہا ہی نہیں تمہاری ویڈیو وہاں تک کیسے پہنچے گی تمہاری ویڈیو یہ ہوگی وہ ہوگی سو شاید اگر میری ویڈیو نہیں بھی پہنچی لیکن کسی نہ کسی کی ویڈیو کسی نہ کسی یوٹیوبر ٹک ٹاکر یا کوئی بھی ریلرز انسٹرگرام ریلرز سو ان کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کی ویڈیو ان تک پہنچی ہے اور انہوں نے اس بارے میں غور افکر کی سو سب سے پہلے تھانکس بلکور سنگھ صدو صاحب آپ کا کہ آپ نے اس بات کو مانا لیکن ابھی تک جو ان کا گانا ہے وہ میں نے دوبارہ ایک مرتبہ چیک کیا تھا کہ ہاں بھی چیک کروں تو صحیح کہ انٹرویو کے بعد انہوں نے وہ اپلوڈ کیا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک تو فیلحال اپلوڈ نہیں کیا ہم مزید آگے ویڈ کریں گے کہ کب تک وہ اپلوڈ کرتے ہیں میوٹ جہاں پہ محمد نام کا یوز کیا ہے تو اس جگہ کو میوٹ کر کے کب یہ گانا اپلوڈ کریں گے سو میں تو ویٹ کروں گا اس چیز کا اور پھر میں اس پہ ریاکشن بھی دوں گا کیونکہ اس میں پھر وہ جو چیز ہمارے لیے صحیح نہیں تھی وہ ختم ہو جائے گی سو ہم اس پہ ایزیلی ریاکشن دے سکیں گے لیکن ابھی ایسی کوئی چیز اپلوڈ نہیں ہوئی مطلب جو ان کا گانا تھا وہ لیکن ابھی وہ ان کا گانا جو کریکٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے فی الحال اپلوڈ نہیں ہوا سو دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک اپلوڈ کریں گے جیسے ہی اپلوڈ ہوگا تو میرا ریاکشن بھی آ جائے گا اس کے ریلیٹڈ سو میں نے سٹارٹ سے تو گانا نہ سنا تھا لیکن جب انڈ پہ گیا سو مجھے سٹارٹ والا بھی بھول گیا اور مجھے اس وقت اتنا گصہ آیا سو یار میں تو بس یہی کہوں گا کہ جس کو آپ سنتے آئے ہیں مطلب جس کو آپ سنتے آئے ہیں جس چیز کو آپ سنتے آئے ہیں جس بندے کو آپ سنتے آئے ہیں اگر ہاں اس نے جانبوچ کریا گلتی سے محمد نام کا ورڈ اپنے گانے میں یوز کر لیا سو مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ مارک اٹھائی کریں آپ اس کا بائیکارٹ کریں آپ بولیں کہ جی وہ فلاں ہے وہ ایسے ویسے نہیں یہ چیزیں ایسے مطلب سمجھ نہیں آتی ایسے سالو نہیں ہوتی سو اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ بہت ہی کوئی اکا دکا کوئی مسلمان ہوگا جس نے اس طرح کوئی مار دیں گے یا اس طرح کوئی دھمکی والی ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی لیکن ورنہ کسی نے بھی اپلوڈ نہیں کی یا کسی نے صرف یہی کہا ہے کہ ہم اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے ایسا یوز کیا ہے یہ وہ فلاں 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 بس انہوں نے جس یہ کہا ہے لیکن ہاں بہت سے یوٹیوپرز جیسے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بینہ گسہ کیے بینہ کچھ غلط بولے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن شاید ہماری محنت رنگ لے آئی ہے اور انہوں نے وہ گانے کے بارے میں گوھر و فکر کی انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہی کہا ہے انٹرویو میں اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو ہم اسے معافی جاتے ہیں اور اس گانے کے بارے میں آگے جو بھی وہ کریں گے وہ آپ نے سارا سن لیا سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہی انفرمیشن بس شیئر کرنی تھی کیونکہ ابھی میرے پاس انفرمیشن یہ پہنچی تھی اور بقائیتہ میں نے ارے پاس انٹرویو پورا آیا تھا تو میں نے وہ سنا لیکن آپ کے ساتھ اگر ہم نے چھوٹا سا ٹکڑا بیٹ میں سے شیئر کر دیا ہے سو آپ بھی سن لیجئے گا اور لوگوں کے بارے میں غلط سوچنے سے غریص کریں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی جان بوشکے کرتا ہے لیکن ہر بار ضروری یہی نہیں ہوتا کہ کوئی جان بوشکر کریں سو پلیز تنک آباوٹ اٹ اینڈ تنک پوزیٹیف آلویس نو نو تنک نیگٹیو ٹھنگز سو ملتے ہیں آپ سے بھائی سب نیکس کسی ایسی ہی مزید انفرمیٹیو ویڈیو میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نیکس جو ویڈیو بناوں وہ شدو موسے والے کہ گانے وار پر ہی میں ریاکشن دوں سو لیٹسی پلیز فالو می انسٹرگرام سبسکرائب می یوٹیوب چینل تب تک کے لیے اللہ حافظ